بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیا حال ہے؟ امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے کلاسز انجوائی کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے نا؟ آج ہم جو ہے نیو چپٹر پڑھیں گے کل ہم نے سیرت النبی سبق کا ریٹن ورک کر دیا تھا اور آپ سے میں نے کہا تھا کہ یہ رف کوپی پر یہ ساری ریٹن ورک کریں گے امید ہے آپ لوگ کر چکے ہوں گے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ آج کی کلاس شروع ہونے سے پہلے آج اپنا ہم ورک آپ لوگ نوٹ کر لیں آج کا ہم ورک ہے سبق عقائد فرشتے کے مختصر سوالات اور خالی جگہ پور یاد کریں ٹھیک ہے دو مختصر سوالات ہے اس میں کیا من قادبین کون ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کس کام کیلئے پیدا کیا ہے اس کے ساتھ جو خالی جگہ پور ہیں یہ آپ لوگ ان کے ساتھ یاد کر لیں ٹھیک ہے آسان سا ہم ورک ہے یاد کر لیں چھے طریقے سے دو مختصر سوالات اور خالی جگہ پور پانچ ہے ٹھیک پھر ہون برک نوٹ کرنے کے بعد آپ لوگ کتاب کی صفحہ نمبر اٹھتیس پر آ جائیں آج ہم ایک نیو چپٹر پڑھیں گے نیو چپٹر جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا آج آپ کی لئے کیونکہ آج میں جو ہے آپ لوگ کو سٹوریز سنانا شروع کر دوں گی آج سے اور اس سبق میں دیر ساری سٹوریاں آئے گی اچھا ٹھیک ہے نا اور آپ لوگ بہت انجوائے کریں آپ لوگ کو سٹوریز پسند ہوتی ہے نا یہ پرانے وقتوں کی بادشاہوں کی پریوں کی کہانیاں اچھی لگتی ہیں نا لیکن چونکہ یہ اسلامیات ہی کلاس ہے نا تو اس میں یہ اس طریقے جو دنیاوی کہانیاں ہیں یہ سنانے اچھی بات اچھی بات نہیں ہے یا سننے اچھی بات نہیں اچھا تو اس طریقے سے میں آج کی کلاس میں آپ لوگ کو کیا کروں گی یہ اسلامی کہانیاں سناؤں گی اچھا آپ لوگوں صفحہ نمبر 38 پر آ چکے ہوں گے یہ ہے کتاب صفحہ نمبر 38 اور یہ آج ہمارا پانچوہ ٹاپک ہے اس ٹاپک میں درزاری کہانیاں پھر پڑھیں گے نمبر وائز ٹاپک وائز اچھا پورا نام اس کا ہے انبیاء کرام اور مشاہیر اسلام انبیاء کرام اور مشاہیر اسلام یہ جو ہے آپس میں مرکب ہے انبیاء کرام وہ لوگ ہوتے ہیں جو نبی ہوتے ہیں جو اللہ کی رسول ہوتے ہیں جن پر انہیں نبوت نازل فرمائی ہو جن کو نبوت ملی ہو تو وہ سارے انبیاء کرام ہیں اور کتنے انبیاء کرام ہیں اب لوگوں میں بتا چکی ہونا ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ہیں اس دنیا میں آئے ہیں اور ان کو نبوت ملی ہے اور مشاہیر اسلام جو ہیں مشہور اسلام کے مشہور لوگ جس طرح کی صحابہ کرام ہیں کون کون صحابہ کرام زیادہ مشہور ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کتاب میں پڑھتے ہوں گی اردو کی کتاب میں بھی اسلامیات کی کتاب میں بھی زیادہ مشہور کون کون سے ہیں جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر عزت الانہوں حضرت علی عزت الانہوں عثمان عزت الانہوں یہ سارے مشہور صحابیہ کرام ہیں نا تو مشاہیر مشہور کی جمع ہیں اسلام کے مشہور لوگ وہی لوگ ہیں جو صحابیہ کرام ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے اچھا تو ان کو مشاہیر اسلام کہتے ہیں تو اس سبق میں ہم بہت ساری نبیوں کے بارے میں بھی ان کی کہانیاں پڑھیں گے اور ساتھ میں چند صحابیہ کرامم ذکر بھی اس میں پڑھیں گے ٹھیک ہے تو اس ٹوپک میں دیر سارے آپ کو انٹرسٹنگ کہانیاں پڑھنے کو ملے گی ٹھیک ہے لیکن آج کے ٹوپک میں ہم ایک نبی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور وہ نبی بھی بہت ہی مشہور نبی ہے جن کا مطلب حسن بڑا مشہور تھا کس نبی کا حسن مشہور ہے آپ لوگ کو پتہ ہیں نام ہے کسی کو یاد حضرت یوسف علیہ السلام کونسی نبی کا ذکر جنا مشہور ہے خوبصورتی کیلئے حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین پیغمبر تھے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹھے تھے بہت ہی جو ہیں خوبصورت تھے اتنی خوبصورت تھے کہ بچپن میں جب اب یوسف علیہ السلام اس پہ کیا ہے جھولے میں جھول رہے تھے نا تو اتنی حسین تھی سال سامنے جو ہے یعقوب علیہ سلام نماز پڑھ رہے تھے لیکن اپنی بچے کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ نماز میں اس کی ان کی طرف جو ہے بلکل ایسے دھیان سارا بٹ گیا ان کی حسن میں اسے کھو گئے تھے نا کہ یہ بھول گئے تھے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کڑا ہوں نماز پڑھ رہا ہوں تو اللہ تھا جو ہے اس پانچ سے ان کی بہت ناراض ہوئی عقوب علیہ السلام کہ آپ نے مجھے بھلا دیا اور اپنے چھوٹے بچے کو جو ہے دے کر اور اس کی حسن میں کھو گئے ہوں تو آتا ہے نہیں پھر ان کی بینائی چین لی اس وقت سے حسن کی طور پر ان کی بینائی چین لی اور پھر وہ ان کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھی یوسف علیہ سلام کو ٹھیک ہے لیکن پھر صرف محسوس کرتے تھے اتنی خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام یہ میں نے آپ کو صرف ان کی خوبصورتی کا ایک واقعہ سنایا کہ ایسا ایسی حسین تھے وہ ٹھیک ہے نا اب آج ہم یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوری ریٹیل میں پڑھیں گے کہ وہ یہ بائی کتنے تھے ان کی دو ہے تس سو تیلے بائی بھی تھے اور ایک اپنا سا کا بائی تھا ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ پھر واقعات کیا پیش آئے تھے یہ ہم سارے کی ساری ریٹیل اس میں پڑھیں گے اچھا بھی میں سٹارٹ میں نہیں بتا رہے پھر آپ کو کاسس پینچ ختم ہو جائے گا تو ساتھ ساتھ ہی پڑھتے ہیں ٹھیک ہے مشکل الفاظ پر نوٹ کریں گے ابنے ساتھ تو مشاہیر کا مطلب کیا ہے مشہور لوگ مشاہیر کس کی جمع ہے مشاہیر جمع ہے مشہور کی ٹھیک ہے اور اس سے مراد اسلام کے مشہور لوگ ہیں ٹھیک ہے اسلام کے شہرت پانے والے لوگ ٹھیک ہے اسلام کے شہرت پانے والے لوگ جیسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے اب ہم پڑھتے ہیں چپٹر نظر آ رہے لوگ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی ان کے مامو کی بیٹھی لیہ سے ہوئی ان کی کزن تھی مامو کی بیٹھی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی برگزیدہ پیغمبر تھے اور زیادہ تر جو ہیں انبیاء کرام ان کی نسل سے ہی ہیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دس بیٹے پیدا ہوئے لیہ جو ان کی بیوی تھی تو جب ان دونوں کی شادی ہو گئی تو ان کے کتنے بچے پیدا ہوئے دس بیٹے پیدا ہوئے کوئی بیٹھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں عطا دیکھی تھی اچھا صرف اور صرف بیٹے ہی عطا کیے تھے ٹھیک ہے ان کی انتقال کے بعد کس کی ان کی انتقال کے بعد لیہ کی انتقال کے بعد جب ان کی دس بیٹے بیدا ہوئے نا تو پھر وہ جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئی چلی گئی وفات پا گئی ان کا انتقال ہوا تو ان کی انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مامو کی دوسری بیٹی راہیل سے شادی کی اس لیا کی دوسری بہن تھی تو پھر آپ نے دوسری شادی اسی لئے اس کے بہن سے کی کہ اس کے دس بیٹوں کا وہ خیال رکھ سکے تو دوسری بیٹی راہیل سے شادی کی ان سے دو بیٹے یوسف علیہ السلام اور بینی امین پیدا ہوئے ان دو بیٹوں کا نام کیا ہے یوسف علیہ السلام اور بینی امین لیکن ان میں سے دس یہ اور ایک یہ یہ ساری جو تھے یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد تو تھی لیکن ان کو رتا علی نبوت نہیں عطا فرمائی دی صرف یوسف علیہ السلام وہ بیٹھے تھے یعقوب علیہ السلام کے جن کو رتا علیہ نے اپنی نبوت کیلئے چھون لیا تھا بچپن ہی سے آپ کو حسین جمیلی بنایا اور زیادہ تر حکمت کرامات بھی عطا فرمائی اور اس طریقے سے نبی ہونے کے جتنی بھی خصوصیات ہوتی ہے وہ صرف اور صرف حضرت یوسف علیہ السلام میں موجود تھی تو راہیل کی صرف دو بیٹھے تھے اور دونوں بیٹھوں میں ایک یوسف علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی نبی بنے اور ایک بنیمین پیدا ہوئے اس طرح یوسف علیہ السلام کے ایک سگے اور دس سوتیلے بائی تھے جو اپنی ماں کی اولاد ہوتی ہیں وہ بندے کا سگہ بائی بہن ہوتی ہے اور جو سوتیلے ماں کی ہوتے ہیں دوسری ماں سے تو اسے سوتیلے کہتے ہیں تو اگر وہ بہن ہو تو سوتیلی بہن کہلاتی ہے اور اگر وہ بھائی ہو تو سوتیلہ بھائی کہلاتا ہے اس طریقے سے جو علیہ کے دس پیٹھے تھے وہ آپ کے خالہ ذات تو تھے لیکن چونکہ آپ کی والد سے ہی ان کی شادی ہوئی تھی تو اسی لئے وہ آپ کے سوتیلے بھائی کہلاتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بارہ سال ہوئی تھوڑے سے لڑکپن کا زمانہ جب آپ یوسف علیہ السلام کا آیا تو آپ نے ایک خواب دیکھا اس طرح ہم نے پڑھاتا نا جب حضرت سلام کی نبوت کا عرصہ نزدیک آنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے خواب دیکھنے شروع کر دیئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے تھے تو اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو بھی عرطان نے جوہے نبوت کی رچھنڈیا تھا تو اسی وجہ سے آپ کو بھی سچے سچے خواب آنا شروع ہے اور ایک بہت ہینوں کا خواب دیکھا آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ دس ستارے سورج اور چاند سب آپ کو سجدہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایسا خواب دیکھا تھا کہ سورج چاند اور ستارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں اور ستارے تو بہت سارے ہیں نا کائنات میں اس پوری اسمان پر لیکن ان کو جو سجدہ کرنے والے تھے وہ صرف دس ہی تھے اس میرے کہ ان کے جو دس بائی تھے یہی تھے لیکن یہ پاتھ یہاں پر نوٹ کر لیں آپ لوگ ستیلے بائی جو ان کے تھے وہ آپ سے بہت حاصل کرتے تھے اور آپ سے جیلس ہوتے تھے آپ سے پیار نہیں کرتے تھے حالانکہ یوسف علیہ السلام ان کا بہت احترام کرتے تھے اور ان سے اپنے بائیوں جیسا سلوک کرتے تھے لیکن پھر بھی ستیلے بائیوں کے دل میں ان کے لئے کوئی جگہ نہیں تھی تو اس طریقے سے وہ آپ سے بہت نفرت کیا کرتے تھے تو اس وجہ سے حضی عقوب علیہ السلام بہت پریشان رہا کرتے تھے اور ہمیشہ ہی پریشان رہی کیونکہ آپ کے ان دس بائیوں نے ہمیشہ عقوب علیہ السلام کو بھی بہت اکلی پہنچائی تھی اور یوسف علیہ السلام کو بھی ہر دفعہ تکلی پہنچانے کی درپیہ ہوتے تھے ٹھیک ہے دوسری پیچ پہ آ جائیں تو اس طریقے سے جب حضی عقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تو وہ خواب کیا تھا وہ میں پڑھ چکی ہے کہ دس ستارے اور شورج اور چاند حضی عقوب علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ یہ مجھے ہی سجدہ کر رہے ہیں تو جب وہ صبح اٹھے تو حضی عقوب علیہ السلام کو سارا خواب سنا دیا عقوب علیہ السلام یہ خواب سن کر سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت دینے والا ہے کیونکہ وہ پہلے ہی خود بھی نبی تھے تو اسی لئے سچے خوابوں کی تابعہ وہ جانتے تھے تو اس بات سے اس خواب سے آپ کو سمجھ آ گئی عقوب علیہ السلام کو کہ میرے اس بیٹے کو صرف نبوت ملے گی باقی تمام بیٹوں کو نبوت نہیں ملے گی یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی نبی نہیں بنے گی اور حضی عقوب علیہ السلام کو تاقید کی تاقید کی زور سے کہا کہ آپ یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کریں تاقید کرنا کسی بات پر زور دینا تقرار کرنا تاقید کا مطلب کیا ہے زور دے کر کسی بات کو کہنا بولنا یا سمجھانا اچھا تو زور دے کر کسی بات کو کہنا یا تقرار کرنا یا جو ہے انسان جو کسی بات میں وہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ یہ بات ہو نہیں چاہیے تو اس طرح تاقید کی کہ یہ خواب وہ اپنے بھائیوں سے نہ کریں مطلب ہرگز ہرگز چاہے وہ آپ سے کچھ بھی کہیں لیکن آپ یہ خواب اپنا ہرگز بھی اس کو مت سنائیں کیونکہ آپ کو پتہتا ہے کہ آپ کے جو تیلے بھائی ہیں وہ آپ سے بہت نفرت کرتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے آپ علیہ السلام کیوں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ہے کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے خاص ہے باقی تمام انبیاء کرام کے ساتھ صرف اور صرف علیہ السلام آتا ہے تو یعقوب علیہ السلام آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور کیوں کرتے تھے آپ لوگ کو پتا ہے کہ ان کے جو ستیلہ بائی تھے ان کے جو باقی اولادی اقویٰ علیہ السلام کی وہ تھوڑی سے بغض رکھنے والے تھے تھوڑی سے شرارت ہی تھے اور نافرمان سے تھے تو اسی لئے جو اولاد اپنے والدین کا احترام کرتی ہے ان سے پیار کرتی ہے ان کی عزت کرتی ہے تو وہ اولاد جو ہے اپنی والدین کو بھی پیارے ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں جو لوگوں کی سسٹرز یا برزرز ہوتے ہیں ایسے جو آپ سے زیادہ اپنے آپ کی پیارنٹس کا خیال رکھتے ہیں تو وہ ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس ویسی ہی ایک قدرتی الفت سے ہوتی ہے اس بچے سے جو بچہ اپنے والدین کا احترام کرتا ہے ان کی پسندہ پسندہ کا خیال رکھتا ہے تو چونکہ یوسف علیہ السلام بھی ان کوالٹیز کے مالک تھے اپنے والد مخترم کا بہت خیال رکھا کر دیتے تو اسی وجہ سے وہ بھی ان سے قدرتی محبت زیادہ کر دیتے اپنے باقی اولاد سے زیادہ آپ علیہ السلام کو اپنی نظروں سے کبھی دور نہیں کر دیتے جب آپ کو پھر پتا چلا کہ آپ نبی بنیں گے تو پھر آپ کو ان نظروں سے کبھی بھی دور نہیں کر دیتے کہ کیا پتا ان کو یہ باقی اولاد جیلسی میں ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے اس لئے ان کے ہوتیلے بھائی ان سے حضرت کرنے لگے وہ جو ان کے ہوتیلے بھائی تھے وہ ان سے نفرت کرنے لگے حضرت کرنے لگے بغس رکھنے لگے ان سے دل میں کہ یہ کیوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ پیار نہیں ہے اور یوسف علیہ السلام کو ان سے زیادہ پیار ہے تو یہ کیوں ہے تو حضرت کرنے لگے ان سے جیلس ہوتے تھے حضرت بغس کو کہتے ہیں حضرت بغس کو مطلب کیا ہے بغس جب انسان کے دل میں بغس ہوتا ہے اور جیلسی ہوتی ہے تو اس طریقے سے حضرت بغس کی محبت کو دیکھ کر جب بغس رکھنے لگے ان سے کرتے تھے تو اس بات کو دیکھ کر ان کی سوٹیلے بھائی ان سے جیلس ہوتے تھے حضرت کرتے تھے اور ان کو باپ سے دور کرنے کیلئے یہ تے کیا کہ ان کو دور جنگل میں کسی کوئے میں پینک دیا جو ہے اللہ اکبر یہ دیکھیں ان کی حضرت بھائی حضرت بھائی کو جو ہے جو ان سے اتنا محبت کرتے ہیں ان کے والد کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو اس محبت کی وجہ سے وہ اتنی اسے حاصل کرتے تھے کہ ان کو اپنے باپ سے دور کرنے کیلئے جو ہے پلاننگ بنا رہے ہیں یہ اتنی مطلب شہریر قسم کے بھائی تھے ان کے ٹھیک ہے نا تو یہ تے کیا تھا یہ مقرر کیا تھا کہ ان کو دور جنگل میں کسی خوے میں پینک دے خوا جانتے ہیں آپ لوگی دیکھیں تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے خوا ہوتا ہے جس میں پانی ہوتا ہے اور جس سے ہم ڈولچی بر بر کے پانی نیچے سے اوپر کی طرف لے کر آتے ہیں تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ اس کو کسی طریقے سے جنگل میں لے جائیں گے اور کسی ایسے ویران سے خوے میں اس کو ڈال دیں گے تو اس طریقے سے ہماری اسے جان چھوٹ جائے گے یہ تنی نفرت کرتے ہیں ان سے ٹھیک ہے سو تیلے بھائیوں نے اپنے والد سے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ جنگل میں لے جانے کی اجازت چاہی پلاننگ بنائے تھا کہ ہم اس طرح کہیں گے ان سے کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ آوٹنگ وغیرہ پڑھ لینے چلنے کی اجازت دے جئے ہم کسی پارک وغیرہ جاتے ہیں یا کسی اس طرح جنگل میں شکار کرنے کے جاتے ہیں تو یہ بھی ریفریش ہو جائیں گے ہمارے ساتھ تو پلاننگ بنا کے جھوٹ بولا ان سے کہ ہم ان کو جنگل کی سیر کرا رہے ہیں تو اجازت چاہی اور وعدہ کیا وہ سب یوسف علیہ السلام کا خیال رکھیں گے اور ساتھ میں یہ وعدہ بھی کیا کہ ہم سب جو ہے مل کر یوسف علیہ السلام کا زیادہ خیال رکھیں گے ٹھیک ہے اگلی صبح ستہلے بھائی انہیں ساتھ لے کر جنگل کی طرف چلے اور وہاں انہیں کوئے میں پھینک دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یوسف علیہ السلام جو تھے ان کو مطلب اتنے ناپسند تھے کہ ان کو مار ڈالنے کی کوششی کی جا رہی ہے اور جب ان کے والد نے ان کو اجازت دے دی تو اگلی صبح یہ لوگ پلاننگ کر کے اس کو جنگل میں لے گئے اور جنگل میں کیا کیا کسی کوئے میں ڈال دیا اور اس کا جو کرتہ تھا جو انہوں نے بدن پر اس کی شرٹ جو تھی وہ کرتہ اس زمانے میں لوگ وہ کرتے بڑے بڑے سے پہنتے تھے تو وہ کرتہ اس کا جو ہے اتار دیا ان کی بدن سے اور وہاں پر کسی جنگل میں کسی بیڑی کو ان لوگوں نے شکار کر دیا اس کا سارا خون جو ہے اس پر ڈال دیا ان کی کرتے مبارک پر یوسف علیہ السلام کا جو کرتہ تھا تو اس طرح وہ کرتہ جو ہے سارا خون آلود ہو گیا یہ ان کی پلاننگ تھی اچھا تو جب یہ لوگ واپس گھر آئے تو جب یوسف علیہ السلام کو حیقوب علیہ السلام نہیں دیکھا ان کے ساتھ تو وہ پریشان ہوئے نہ گئے اور پوچھنے لگ ان سے کہ یوسف کو کہا ہے تم لوگ تو ان کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے اور اب واپس نہیں لائے تو یہ کیا وجہ ہے تو ان لوگوں نے جھوٹ موٹ اللہ کے قسمیں کھائی کہ وہ جو ہے ہم شکار کرنے جا رہے تھے کہ وہ ہم سے دور چلا گیا کسی وجہ سے اور پھر وہاں پر ان کو کسی بیڑیے نکھا لیا تھا اور ہمیں صرف اس کی شرٹ ملی یہ کرتہ جو ہے خونہ لود ملا اور پتہ نہیں وہ کدھر ہیں حالانکہ ان لوگوں نے ان کو خوے میں ڈال دیا تھا خود ہی پھینک دیا تھا تو اس طرح جھوٹ بول کر اللہ کی قسم کھا کر جو ہے ان لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو تسلی دینے کی کوشش کی اور ان کو جو ہے باور کر آیا کہ ہم جھوٹ نہیں بھو رہے بلکہ سج بول رہے کیونکہ انبیاء کے سامنے جب کوئی اللہ کی قسم کھا لیتا ہے تو پھر وہ جو ہے ان پر یقین کر لیتا ہے تو اس طریقے سے یعقوب علیہ السلام نے بھی اس کی بات کا یقین کر لیا ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے نا میں کیا سنا رہی ہوں سٹوئی سنا رہی ہوں مزہ آ رہا ہے بلوکوں لیکن یہاں پر اب خوے میں چونکہ ان کو کیا ڈالا گیا تھا زندہ ہی تو اب خوے میں ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آتا ہے اب یہ ہم یہاں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے چونکہ اللہ کی نبی بنے والے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو آگے نبوت عطا کرنے والا تھا تو اس طریقے سے کیسے یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت نہ فرماتا حضی عصف علیہ السلام کی حفاظت نہ فرماتا تو اب یہاں خوے میں ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آتا ہے یہ آپ لوگ دیکھیں ادھر ادھر خوے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کیلئے حضرت جبرایٰ علیہ السلام کو بیجا جبرایٰ علیہ السلام کو جانتے ہیں آپ لوگ وہ کون تھے بتائے شاہباش جو نبیوں پر اللہ کی وحی بیچنے کیلئے آتے تھے نازل کرنے کیلئے آتے ہیں تو وہ کون سا مقرب فرشتہ ہے حضرت جبرایٰ علیہ السلام جس کو فرشتوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے حضرت جبرایٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر ایک پتر پر بٹھا دیا وہ جو کون تھا وہ بہت ویران تھا اس میں پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا بڑے بڑے کنکر تھے اس میں پڑے تھے تو پانی چونکہ اس میں خوشک ہو گیا تھا تو اسی لئے حضرت یوسف علیہ السلام اس میں نہیں ڈوبے اور وہاں پر ہی نیچے گر کے زندہ ہی تھے لیکن اتنے میں یوسف علیہ السلام آئے اور ان کو جو ہے بڑے سے پتر پر بٹھا دیا اور وہاں بیٹھے رہے اور اتفاق سے وہاں پر کیا ہوا وہاں سے ایک قافلے کا گزر ہوا قافلہ جانتے ہیں نا بہت بڑے لوگوں کا جو حجوم ہوتا ہے اور ایک جگہ سے دوسرے جگہ سفر کرنے کے جاتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہیں قافلے کی شکل میں جاتے ہیں قافلے والوں نے کوئے سے پانی نکالنے کیلئے جب ڈول پھینکا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے رسی کو پکڑ لیا اب یہاں قافلے والوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مطابق جو ہے اتفاقاں وہاں پر ہی ان کے پاس جو قافلے میں پانی تھا وہ ختم ہو گیا جہاں پر وہی کھوانا جلا رہا تھا تو یہ اتفاق تعالیٰ کی ایک جو ہے قدرت ہی جو ہو رہی تھی یہاں پر حفاظت ہو رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی تو اس طریقے سے ان لوگوں کا قافلہ جو ہے وہاں پر رک گیا جب انہوں نے وہاں کھوانے کو دیکھ لیا اور جب ان کو پتا چلا کہ مرپاس پانی بھی غتم ہو گیا ہے تو اس لئے قافلہ یہاں رکھا اور اس کھوانے سے پانی نکالنے کے لئے جب یہ لوگ وہاں کھوانے کے پاس چلے گئے اور وہاں جو ڈول تھا ڈول جو پانی نکالنے والا چھوٹا سا چھمڑے کی بالٹی سی ہوتی ہے تو پانی نکالنے کے لئے جب ڈول پھینکا تو حضی علیہ السلام نے رسی کو پکڑ لیا کیونکہ وہ ڈول جو ہے رسی کے ساتھ بندہ ہوا ہوتا ہے تو اس لئے حضی علیہ السلام نے وہ رسی مضبوطی سے پکڑ لی کیونکہ ڈول میں تو وہ خود نہیں آ سکتے تھے جب انہوں نے رسی باہر کھینچی جب وہ لوگ ڈول سے کو دیکھ مطلب یہ تطمینا نہ ہو گیا کہ ہو سکتا ہے جو ڈول جو ہے وہ بھر چکا ہوگا تو پھر اس کو اوپر کی طرف کھینچنا شروع کر دیا اس رسی کو جس جس کے ساتھ یہ ڈول بندہ ہوا تھا تو آپ علیہ السلام کو دیکھ کر حیران رہ گئے وہ ڈولچی باری ہو جاتی ہے نا پانی کی وجہ سے لیکن یہاں تو پانی تھا ہی نہیں اور یوسف علیہ السلام نے رسی کو کھینچ لیا تھا تو اس طرح جب وہ لوگ ان کو اوپر کی طرف کھینچ رہے تھے تو یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ ڈولچا جو ہے پانی بھرنے کے برے سے بھاری ہو رہا ہے لیکن اصل میں وہ یوسف علیہ السلام کا وزن تھا ٹھیک ہے تو جب وہ باہر کھینچ کے رسی آخر تک آ گئی اور یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ جو ہے اوپر زمین کی طرف آ گئے تو یہ لوگ حیران ہو گئے یہ قافلے کے ساتھ یہ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے خوئے میں انسان کہاں سے آ گیا وہ قافلے والے آپ علیہ السلام کو لے کر مصر چلے گئے چونکہ یوسف علیہ السلام وہاں پر جو ہے ایک لابارس ہی تھے کوئی آپ کا ساتھی نہیں تھا تو ان لوگوں نے آپ کو جو ہے ابنا غلام بنا لیا اور کہا کہ ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو ہم کیوں نہ مصر میں لوگ بہت بڑے بڑے بادشاہ ہیں تو ہم ان کی ہاتھوں کسی ان کو بھیج دیں گے وہاں پہنچ کر انہوں نے آپ علیہ السلام کو عزیز مصر کے ہاتھ جو مصر کا وزیر خزانہ تھا فروخت کر دیا عزیز مصر مصر کے بادشاہ کو کہتے ہیں جن کے ہاتھ میں حکومت ہوتی ہے تو اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ مصر کے بادشاہ کو لوگ کیا کہتے تھے عزیز مصر کہاں کر دیتے اور وہ اس وقت مصر کا وزیر خزانہ تا سارا خزانہ ان کے ہاتھ میں تھا وہ ان کے انڈر سپرویجن چلتا تھا تو اس لئے ان لوگوں نے اس کو فروخت کر دیا ٹھیک ہے یہ تھے آپ لوگوں کو مزا آ رہا ہوگا عیصف علیہ السلام کی کہانی بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے یہاں تک آنچ کی کلاس میں کافی ہے کیونکہ اب ہو سکتا ہے پھر آپ لوگوں اس میں تھوڑے سے کنفیوز ہو جائیں اور آگے انشاءاللہ پھر کل ہی کنٹینیو کریں گے اللہ حافظ